لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُمَ السَّلِّمُ محترم ناظرین و سامعین ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں کل آغاز میں ہم نے بات کی تھی فرعونیوں پر لگتار پانچ عذاب عذابات کہیں گے لیکن پانچ عذاب وہ کون کون سے تھے نمبر ایک توفان تھا نمبر دو ٹڈیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّل قمل کسے کہتے ہیں قمل جو ہے گھن کو بھی کہا جاتا ہے قمل جوہوں کو بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد گھن بھی ہو سکتی ہے یا جوہیں بھی ہو سکتی ہے ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر فرعونیوں پر قمل کا عذاب آیا قمل اس کا عذاب مسلط ہوا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں میں پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں داڑی موچوں بھموں پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں بالکل تباہ و برباد کر دیا یہ کیڑے ان کے کھانوں پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے جس سے یہ لوگ کچھ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے نہ لمحے بھر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ اٹھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر پھر دعا کی درخواست کرنے لگے ایمان لانے کا آہد کرنے لگے اور چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا لیکن فرعونیوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر اپنے آہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظالم بن کر اور آہد کش ہو کر سامنے آئے آہد کو توڑنے لگے پھر ایک ماہ بعد ان لوگوں پر اب مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ یہ بیان ہو گیا وَالدَّفَادِعْ مینڈکوں کا عذاب ان فرعونیوں کی بستیاں اور ان کی گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تو اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے کوئی آدمی بات کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے مو کھولتا تو اس کے مو میں مینڈک کود کر گھس جاتا ہانڈیوں میں مینڈک ان کے جسموں پر سنکڑوں مینڈک سوار رہا کرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کسی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گرگرہ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک لے کر پھر آ گئے بڑی بڑی قسمیں کھا کر اہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم اب ضرور ایمان لائیں گے اور ایمان والوں کو کبھی عزا نہیں پہنچائیں گے اور اللہ کے کریم پیارے نبی قلیم اللہ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی پھر یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا اہد توڑ کر پہلی خبیص حرکتوں میں مجھول ہو گئی مؤمنین کو ستانے لگی موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بیعدبی کرنے لگی پھر عذابِ الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہرِ الہی بن کر جو ہے وہ اتر پڑا ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کی تمام کموں نہروں کا پانی خون ہو گیا ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ کی ماذا اللہ جادو گری ہے نظر بندی ہے یہ سنکہ فرعونیوں نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن خون سے بھرے ہیں مؤمنین پر اس کا ذرا اثر بھی نہیں اور فرعون نے حکم دیے کہ فرعونی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی نکالیں مگر خدا کی شان کی مؤمنین اسی برطن سے پانی نکالتے تو صاف پانی نکلتا انتہائی شیری پانی نکلتا فرعونی جب اسی برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر ایمان والوں کے پاس آئے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برطن سے ایک ہی ساتھ پانی پییں گے مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آیا کہ ایک ہی برطن سے ایک ساتھ مو لگا کر دونوں پانی پیتے مگر ایمان والے کے مو میں جو جاتا وہ پانی ہوتا فرعونیوں کے مو میں جو جاتا وہ خون ہو جاتا مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر چوستے تھے مگر اس کی رتوبت بھی ان کے مو میں جا کر خون بن جاتی الغص فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے دعا خیر فرمائی تو ساتھویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا الغز ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے اور ہر عذاب ساتھویں دن ٹلتا رہا اور ہر دو عذابوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فرعونی اور فرعونوں کے دلوں کی شکاوت اور بقتی دور نہ ہوئی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کفر پر اڑے رہے ہر مرتبہ اپنا اہد توڑتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے تمام متبعین سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کیلئے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دئیے گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا قرآن مجید کی ناظرین جو آیت کریم ہم نے پڑھی تو بھیجا ہم نے توفان اور ٹڈڈی اور گھن کا عذاب جوہوں کا عذاب اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور فرعونی مجرم قوم تھی اور جب ہم ان پر عذاب پڑھتا تو کہتے ہیں موسیٰ ہماری لئے اپنے رب سے دعا کرو تو اس آہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شکر تم ہم سے عذاب اٹھا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ انہیں دریاں میں ڈبو دیا تو ہم نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ انہیں دریاں میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفرت برتتے تھے ناظرین یہ فرعونیوں کے عذابات کا سلسلہ تھا جو اللہ رب العالمین نے ناظرین سورہ آراف میں بیان فرمائے ہم نے آپ کی خدمت پر ارسکے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے ناظرین اجتماعی عذاب ہو انفرادی عذاب ہو اپنی نرازگی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر لیں اور ہمیں اپنی نرازگی سے محفوظ فرمائے ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر 3 اور اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے ناظرین آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیع اللہ من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون بعد اذنہ وفقی صورت میں اذنہ پڑھیں گے فاعبدوه وفقی صورت میں فاعبدوه پڑھیں گے تا وفقی مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے تذکرون وفقی صورت میں تذکرون پڑھیں گے آخر میں آپ دیکھیں علامت وفقی آیت نبتری یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ما ایک کلمہ من دوسرا شفیع تیسرا اللہ چوتھا بعد پانچوہ اذنی چھٹا ہی ساتوہ ذالکم آٹھوہ اسم اللہ نوہ رب دسوہ اور فا گیاروہ اعبدو باروہ آ تیروا فا جو ہے وہ گزر چکا ہے لا چوتوہ تذکرون پندروا کل یہاں پر پندر کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور منعظہ فرمائیں مَا مِن شَفِعِن إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ ہی یہاں پر ناظرین مِن بَعْدِ تو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں مَا مِن شَفِعِن إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ وَقْف رہیں گے تو اِذْنِ ہی پڑھیں گے ذَلِكُمْ اللَّهُ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں میم پر پیش ہے اس میں اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو عزف کی جائے گا اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف میم پر پیش ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھیں گے ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ راہ پر زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھیں گے رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں فَا پر زبر ہے سے عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو عزف کی جائے گا فَعْبُدُوهُ وَفْ کریں گے تو فَعْبُدُوهُ پڑھیں گے اَفَ لَا تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرُونَ میں راہ پر پیش ہے راہ کو پر کر کے پڑھیں گے اَفَ لَا تَذَكَّرُونَ اب یہاں وقف کریں گے تو تَذَكَّرُونَ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق و تجمع کی جانے سر سے پہلے آج کا جو سبق ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشانتہ ہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماع کون سے افعال کون سے اور حروف کون سے ان کی تحقیق و تجمع بھی ارز کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرف پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یہ اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشانتہ ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا مِن شَفِيعِن اِلَّا مِمْ بَعْدِ اِذْنِه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ یہ آیت نمبر ثری ہے چونہ یہاں پر مکمل ہو چکی ہے مَا مِن شَفِيعٍ اِلَّا مِمْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ناظرین و السامعین یہ آج کا سبق ہے ہم نے یہاں پر لگ دیا ہے انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن رکی ہے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک ہے ویلکم بیک ناظرین و السامعین چلتے ہیں آج کے پرگرم کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں پر آیت کریمہ کے حصے میں سیکنڈ پورشن میں کتنے اسماں ہیں تو پہلا اسم ہے شفیعن یہ پہلا اسم ہوا دوسرا ہوا بعدی تیسرا اذن چوتھا ہی زمیر اچھا یہاں پر آپ دیکھیں اذن ہی میں ہی زمیر ربکم میں کم زمیر فعبدوہو میں ہو زمیر اچھا جی پانچوہ ہے ذالکم چھٹا ہے اس میں اللہ اور اس کے بعد ناظرین یعنی کل یہاں ملا کر چھے اسماں ہیں اور ساتوہ اسم ہے رب تو آئیے یہاں پر لکھتے ہیں پہلا شفیعن اچھا جی دوسرا بعدی تیسرا اذن اور چوتھا ہی کم اور ہو ہی ہو اور کم اچھا جی پانچوہ ہے ذالکم اور چھٹا ہے رب ساتوہ ناظرین چھٹا ہے اس میں ساتوہ ہے اسم اللہ چھٹا پہ سے اسم اللہ تھا لیکن چونکہ ہم رب لکھ چکے ہیں تو اب ساتوہ ناظرین سے ہم لے آتے ہیں اسم اللہ چلے جی سات اسماں ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ناظرین وہ ہے اعبدو پہلا فعل ہے دوسرا فعل ہے تذکرون اور دوسرا تذکرون تو ناظرین دو افعال ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا حرف ما دوسرا من من یہاں پر بھی ہے تیسرا اللہ اور چوتھا فا پانچوہ آ ما فا گزر چکا ہے اور چھٹا لا چھے حروفیں پہلا می ما دوسرا من تیسرا اللہ اور چوتھا فا پانچوہ آ اور چھٹا لا سات اسما دو افعال سات اور دو ناظرین نو ہوئے نو اور چھے کل ملا کر پندرہ کلمات ہوئے کل ملا کر پندرہ کلمات ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب تو پہلا اسم ہے شفیع شفیع ناظرین عام طور پر نام بھی رکھا جاتا ہے ہمارے اور اچھا نام ہے ناظرین اور ہمارے ایک بہتی پیارے بزرگ ہیں جو گزر چکے ہیں مولانا شفیع اکاروی صاحب تو شفیع ان کے نام میں بھی آتا ہے بڑا پیارا نام ہے شفیع کا لغوی معنی ہے شفاعت کرنے والا شفیع کا لغوی معنی ہے شفاعت کرنے والا اور یہاں پر استلاحاں شفاعت سے کے بارے میں کوئی بات لے کر آئے اسے عام طور پر شفاعت کہتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ شفیع ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور پھر اس کا اذن اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا کسی اور نے نہیں اللہ رب العالمین نے خود عطا فرمایا اور اسی طریقے سے پھر آپ کے صدقے میں امت کے اولیاء صالحین قرآن حافظ عالم دین یہ تمام کے تمام شفاعت کریں گے شفاعت کبرہ کا جو سہرہ ہے وہ آپ کے سر سجا ہے آپ کی شفاعت جب ہوگی تو گویا کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ناظرین پھر کھلتا چلا جائے گا تو شفیعن اس کا معنی ہے شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے والا اور یہ عام تو پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے شفیع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد کا معنی بعد ہے قبل کا معنی پہلے ہے اور یہ بھی عام تو پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر تین اذن اذن کا معنی اجازت بھی ہے اذن کا معنی حکم بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اجازت کے معنی میں ہے اور یہ اذن عام تو پر اذن ہم عام تو پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا آپ کی اذن سے میں یہ کام کر رہا ہوں یا یہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کسی کا اذن چاہیے اذن ضروری ہے تو یہ عام تو پر اردو میں بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہو زمین واحد مذکر غائب کی زمین ہے واحد مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ناظرین متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اقاد ہی کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس اور اس کے بعد کم ہے جمع مذکر حاضی کی زمین ہے جمع مذکر حاضی کی زمین متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اور ناظرین جس طرح ہم پڑھتے ہیں عربی میں وہ اسماع کے جن سے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماعے اشارہ کہتے ہیں جسے ہادہ قریب مذکر کے لیے ہادہی قریب مونس کے لیے ذالکہ دور مذکر کے لیے اور تلکہ دور مونس کے لیے تو ذالکہ ناظرین یہ جو کا ہے اب یہاں پر کم ہے تو یہ ناظرین جو ہے وہ ہے ذالکہ یعنی جو ہے وہ دور مذکر کے لیے ہے لیکن آخر میں جمع مذکر حاضی کی زمین ہے ذالکم اس کا معنی ہوگا کہ وہی اس کا معنی ہوگا وہی یا یہ وہ ہیں دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں رب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے پالنے والا ہے تو ناظرین پروردگار تو ایک ہی ہے پالنے والا تو ایک ہی ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں ناظرین جسے رب الحمہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اولاد کو حکم ہوتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بشمن میں پالا تو رب بیان رب ہونے کی جو نسبتیں ان کی طرف بھی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے یہ پہلے بھی کہا کہ حقیقی رب اللہ رب العالمین مجازن جو گارڈینز ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا لیکن اللہ ایک ہی ہے حقیقی پالنے والا ایک ہی ہے ناظرین اور میں اسی رب کی تفسیر میں جاؤں تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ یہ رب کس کس کو پالتا ہے اتنا بڑا جہاں اور پھر ناظرین وہ مخلوقات جو ہمیں عدسوں سے بھی نظر نہیں آتی ان کو بھی پالتا ہے وہ کی جو ہمیں کسی چیز سے نظر نہیں آتی ان کو بھی پالتا ہے بلکہ ناظرین پیٹ میں جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی پرورش کا انتظام کرتا ہے یہ ایسا رب ہے ناظرین و سامعین تو رب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں اوہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ایسا سیغہ واحد کہ اس کی تصنیم جمع نہیں آتی ایسا سیغہ مذکر کہ اس کی مونز بھی نہیں آتی اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں ائمہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے تو اور بہت سے امکام کرتے ہیں تو ناظرین فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی بلکہ روزانہ پانچ منٹ تین سے پانچ منٹ گھر والوں کو جمع کریں اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کو رواج دیں میں کہتا ہوں ناظرین کہ آپ کی گھر کی تمام پریشانی یا مشکلات ایسے ہی دور ہو جائیں گی اور سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا ایک عام انسان اپنے ذکر سے راضی ہوتا ہے اور پھر ناظرین اس کا بدلہ بھی دیتا ہے ہم کہیں نا کہ یا رو فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا تھا یا مجھے یاد کر رہا تھا دل خوش ہوتا ہے پھر ہم بھی اسے یاد کرتے ہیں تو ناظرین دو جہاں کا رب جب اس کی بارگاہ میں فرشتے کہتے ہوں گے مولا وہ تجھے یاد کر رہا تھا تو رب تعالیٰ کیسا راضی ہوتا ہوگا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا محبوب رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ راضی ہو جائے تو پھر بیڑا ہی پا رہا ہے تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں افعال کے جانب اعبدو اعبدو فیل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور فیل امر وہ فیل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فیل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے تو اعبدو فیل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم عبادت کرو یا تم سب عبادت کرو جیسے یا ایوہنس عبدو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی تذکرون ناظرین تذکرون فیل مذار معروف سیغہ جمع مذکر غائب سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے بلکہ سیغہ جمع مذکر حاضر تذکرون فیل مذار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کہ تم نصیحت پکڑتے ہو یا تم نصیحت پکڑو گے یا تم نصیحت حاصل کرتے ہو یا تم نصیحت حاصل کرو گے اب یہاں پر لا آ رہا ہے نفیقہ ہے اس کا معنی ہے کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے آئیے رازین چلتے ہیں حروف کی جانے ما اس کا معنی ہے نہیں من کا معنی ہے سے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اللہ استثناء کے لیے آتا ہے اسیپشن کے لیے آتا ہے ما قبل مضبط ہو تو ما بات کو منفی کرتا ہے ما قبل منفی ہو تو ما بات کو مضبط کرتا ہے جمعی افراد میں سے کچھ کو نکالتا ہے اس کا معنی مگر یا لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فا کا معنی پس حمزہ زبر آ اس کا معنی ہے کیا لا کا معنی ہے نہیں پندرہ کلمات میں کل چھے کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک شفیعی نمبر دو بعد نمبر تین اذن نمبر چار رب نمبر پانچ اللہ نمبر چھے من میں من وعن آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے میم علی زبر ما میم نون زبر من شین زبر شا فایہ زرفی عیندو زرعین ما من شفیعین حمزہ لام زرعین لام علی زبر لا اللہ میم نون زر مم بعین زبر بع دال زردی حمزہ دال زرعی نون زردی ها کھڑی زرحی مم بعض اذنی یہاں وقف کریں گے تو یہاں مم بعض اذنی پڑھیں گے یاں وقف کریں گے تو فاعبدو پڑھیں گے یہاں وقف کریں گے تو افلا تذکرون پڑھیں گے انشاءاللہ مزید بغرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور ناظرین یہاں پر اب ہمیں کرنی ہے تلاوت تو سب سے پہلے ہم کریں گے ترتیل کے ساتھ پھر اس کے بعد حدر پھر اس کے بعد تدویر تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جانب آپ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیع اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نمازی تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فعبدو افلا تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے سپرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانبیں تفہیم القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب ما نہیں من کوئی شفیع شفاعت کرنے والا الا مگر من سے بعد پیچھے اذن اجازت ہی اس کی ذالکم یہ وہی ہے اللہ اس سے مراد ذات باری طالع ہے رب ربکم تمہارا فا پس اعبدو تم عبادت کرو ہو اس کی یہ ہو زمین اس میں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے آ کیا فا پس لا تذکرون تم نصیحت نہیں پکڑتے آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محابرہ ترجمے کی جانب مَا مِن شَفِيعٍ اِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِهِ تَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكْرُونَ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین یہ آسان فہم با محابرہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ناظرین ہم جو آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں اس کریں گے وہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمٌ فَإِنَ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمٌ اب ناظرین آیت امریک سو اٹھائیس بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مؤمنوں پر بہت شفیق اور انتہائی مہربان ہیں اب اگر یہ لوگ اب یہ آیت نمبر ایک سو انتیس ہے اب اگر یہ لوگ آپ سے مو پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے اس کی سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں نے اسی پر توقل کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے اب ناظرین یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو ارس کروں کہ خاص طور پر ناظرین جو یہ آیتِ کریمہ ہے نا یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یہ ناظرین ایک خاص پس منظر ہے حضرتِ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امارہ بن خزیمہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا نبی علیہ السلام نے اس سے محلت طلب کی تاکہ گھوڑے کی قیمت لے کر آ جائے نبی علیہ السلام جلدی جلدی گھوڑے کی قیمت لینے گئے اس عرابی نے اس کو تاخیر سمجھا یہ ناظرین یہ حدیث پاک سنن ابو دعود میں سنن نسائی میں طبقات الكبرہ میں معجب الكبیر میں مجمع الزوائد میں المصدرک میں سنن کبرہ یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اب ہوا یہ کہ اس عرابی نے اسے کچھ اور سمجھا تاخیر سمجھا پھر دوسرے لوگ اس عرابی سے اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں پھر اس عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں آپ علیہ السلام نے اس عرابی کی بات سن کر فرمایا کیا میں تم سے گھوڑا خرید نہیں چکا اس عرابی نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے آپ کو یہ فروخت نہیں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں اس عرابی نے کہا اچھا پھر آپ گواہ لائیے تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی قربان جائیں وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا حضور نبی کریم علیہ السلام کو فروخت کیا ہے لبی علیہ السلام نے ناظرین اب وہ عرابی مان گیا پھر وہ سودا ہو گیا لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے خزیمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ فرمایا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ تم وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ سودا ہوا تھا ایسی گواہی دے دی عرض کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا ہم نے رب کو دیکھا ہم نے جنت دوزق کو دیکھا ہم نے روز قیامت کو دیکھا ہم نے پچھلے تمام انبیاء اور رسول عظام علیہ السلام کو دیکھا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا آپ کے کہنے پر گواہی دی یا رسول اللہ یہ بات اس بات کی تزدیق کرتے ہوئے کہ آپ ہر بات میں سچے ہیں جب آپ کی ہم نے بن دیکھے ہر چیز میں گواہی دی تو پھر دنیا داری کیا چیز ہے یا رسول اللہ آپ جھوٹ نہیں بھول سکتے یہ گواہیے آپ نے خریدا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی انہو کی اس بات پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا خزیمہ آج کے بعد سے تجھے ایک کی گواہی دو کے برابر ہے اور پھر ہوا یہ ناظرین کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیارا کلام آپ پر نازل شدہ یہ کلام قرآن کریم جب صحابہ اکرام جمع کر رہے تھے تو سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں نہیں ملیں پھر حضرت خزیمہ بن ثابت انسانی سے یہ آیتیں ملیں تو آپ کی شہادت پر چونکہ آپ کی گواہی ایک کی گواہی دو کے برابر تھی نا آپ کی شہادت پر یہ دو آیات قرآن کریم میں شامل کر لی گئی اب ان میں کن کن صفات کا آقا علیہ السلام کی کن کن صفات کا ذکر ہے ناظرین وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ کی خدمت محس کرتا لیکن انشاءاللہ اگلے پرگرام میں تفسیر کے سیگمٹ میں آقا علیہ السلام کی صفات ہم انشاءاللہ ارز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا برسہ پر میں کالز کر سکتے اس کین پر نمبرز ڈسپلے آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بار دنیا کی کسی خطے کسی ملسے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے سلام علیکم علیکم اسلام جی کہاں سے جی کہاں سے جی میری بہن آپ اس وقت پرگرام میں موجود ہیں سب کو تجمہ سنائیے آوزو باللہ جی جی پڑھئیے آوزو باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیئن اللہ من بعدی اللہ من بعدی ذنہ ذالکم اچھا باقی ماشاء اللہ آپ نے صحیح پڑھا اللہ اس کو ذرا ایک علیف کی مقدار کھینچیے فاعبودو تو یہاں پر فاعبودو دو یہ وہاں مددہ ہے اسے بھی ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا سلام علیکم سلام علیکم جی کہاں سے راول بنی جی سب کو تجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفین اللہ من باحت ازنی ذالکم اللہ ربکم اقبدو ذالکم اللہ ربکم اقبدو باقی ماشاء اللہ نے اسے پڑھا اللہ اور افالا دونوں مقامات پہ علف مددہ ہے تو اسے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اللہ اور افالا بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی کونوں کہاں سے میں کاشان کراچی سے جی سب کو تجمہ سنائیے کاشان صاحب حشان صاحب باقی ماشاء اللہ آپ نے صحیح پڑھا لیکن تھوڑا سا ٹھیر کر اور پڑھیں تو انشاء اللہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا بہت دو شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے ہمیں حراملتان سے بات کر رہیے جی سب کو تجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فعبدو افلا تذکرون آپ نے بہت شکریہ پڑھا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین ورسامین جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلیویجن کی آواز کو ذرا بلکل بند کر دیا کریں اور اپنی کونسنٹریشن یہاں پر رکھیں توجہ یہاں رکھیں تو انشاءاللہ اسے وقت ضائع نہیں ہوگا آپ کی آواز ہمیں صحیح طریقے سے پہنچے گی جو کریکشن ضمع کرنی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائیے میری بہن آجی آجی آعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیئن الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فعبدو افلا تذکرون ترجمع نہیں شفاعت کرنے والا مگر بعد اس کی اجازت کے یہ تمہارا اللہ ہے تمہارا رب ہے تو عبادت پر اس کی کیا نہیں تم نسیت پکڑتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اگلے قدر کی جانے پاس سلام علیکم علیکم السلام جی کونر کہاں سے شیریار بات کر رہا ہوں کراچی سے جی شیریار صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سبق و تجمع سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من شفیعن الا من بعد بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فعبدو افلا تذکرون چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل چار بجے سے لائف اور پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے سے اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لیکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas at aryqtv.tv اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہوگا یہ ہمارا ایمیل ایڈریس سے آپ اپنے میسیجز ہمیں بیش سکتے ہیں اپنے مشورے اور آراز سے ہمیں نواز سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان قریب بترطیب ہم شامل کرتے رہیں گے آپ کے نام کے ساتھ اور ایڈریس کے ساتھ اور ناظرین یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹ بائی ڈیٹ اور ان کو بھی ترغیب دیجئے اور ان کو ترغیب دینا نہ بولیں آپ اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ مجھے ایک دو تین چار روزانہ ان کو ترغیب دینی ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ ناظرین کس طرح ہر کوئی اس قرآن سے قرآن کے دامن کرم سے جڑ جائے گا اللہ رب العالمین محمد سحیل رضا امجدی انہیں ایروائی کیو ٹیوی کی پورے ٹیم کو دیجئے اجازت اس یقین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ